تنسازی کے عالمی مقابلے میں دنیا کے نمبر ون باڈی بیلڈر سید محمد بلال کوئٹہ پہنچ گئے ہیں اے پورٹ پر مداہوں اور تنسازوں نے والیہانہ استقبال کیا بزیر جانتے ہیں محمد بلال کے ساتھ موجود نمائند آج جوز محمد خالد سے جی بلکل بلچتان سے فتوات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جہاں پہ عالمی اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے کھلاڑی بھی کوئٹہ پہنچے ہیں اپنے آبائی علاقے جنہوں نے تنسازی کے عالمی مقابلے میں نمبر ون پوزیشن ناصل کی ہے اور چوالیس ملکوں کے پہلوانوں کو پچھاڑ کے یہ مقابلہ جیتا ہے سید بلال جن کا دالو کوئٹہ سے ہے میرے ساتھ تک اس وقت موجود ہے ان سے جانا چاہیں گے کہ آگے ان کے کیا ارادے ہیں اور میں اپنے سیم صاحب کا اور سردار اسامہ ترین کا اور اپنے اساس کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں تو آگے انشاءاللہ میری ارادے بہت بڑے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر اسی طرح میری گورنمنٹ اور سیم صاحب اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ میں ملک کے لئے کچھ بہت بڑا کر جاؤں گا کیونکہ لوگوں کی بہت میرے ساتھ سپورٹ ہیں دعائے تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ پاک بہت مربان ذات ہے محنت تو میں اپنے طرف سے انڈرڈ پرسنٹ کروں گا آج اگر میں نے یہ ٹیٹل جیتا ہے سویس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا ٹیٹل پورا ہوگی اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی کامیابی کی پہلی سیڈی چڑھا اور یہ سیڈی سٹارٹ ہوئی ہے جی بالکل جیسا کہ سید بیلال نے اپنا عظم ظاہر کیا کہ وہ مزید آسمانوں کو چھونا چاہتے ہیں جس کے لئے حکومتی سرپرستی ناغذیر ہے ایسے سید مطلب جوانوں کی حصلہ افضائی وقت کا تقاضی ہے بیلال نے یہ عظم ظاہر کیا کہ وہ نے اس ٹائٹل کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں جس کے لئے اپنی محنت کا جدوجہد جاری رکھیں گے